ایک واقعہ صلائل صدقات کے حوالے سے اٹھانوے نمبر صفحہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت جس کا نام باہیہ تھا بڑی کسرت سے عبادت کرنے والی تھی جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے اللہ جو میرا توشہ اور میرا ذخیرہ ہے اسی پر میرا زندگی اور موت میں بھروسہ ہے مجھے مرتے وقت رسوا نہ کرنا اور قبر میں مجھے وحشت میں رکھو جب وہ انتقال کر گئی تو اس کے لڑکے نے یہ احتمام شروع کیا اس کے لڑکے نے یہ احتمام شروع کر دیا کیا کہ ہر جمعہ کو وہ ماں کی قبر پر جاتا اور قرآن شریف پڑھتا ہر جمعہ کو یہ تعلیم ہے تبلیغی نصاب پڑھنے والوں کے لئے اور یہ فضائل صدقات وغیرہ تبلیغی جماعت والوں کے لئے یہ ققیدہ بتایا جا رہا ہے ایک فکر دی جا رہی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوا ابھی بتاتا ہوں میں قرآن شریف اس کو پڑھ کر اس کو ثواب دخشتا اور اس کے لئے سب قبرستان والوں کے لئے دعا کرتا ایک دن اس لڑکے نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اممہ تمہارا کیا حال ہے ماں نے جواب دیا موت کی سختی بڑی بڑا لمبا واقعہ ہے سال میں ہے نا اس لئے میں جلدی جلدی پڑھوں گا آپ سمجھتے جائیں بلکل توجہ آپ میری طرف دیں اس لئے کہ میں اس کے تفصیلات میں پڑھوں گا تو مشکل ہو جائے گی ٹائم زیادہ چاہیے ماں نے جواب دیا موت کی سخت خواب میں دیکھا لڑکے نے خواب میں دیکھا کہا اممہ کیا حال ہے ماں نے جواب دیا موت کی سختی بڑی سخت چیز ہے میں اللہ کی رحمت سے قبر میں بڑی راحت سے ہوں ریحان میرے نیچے بشی ہوئی ہے روشریشن کے تک یہ لگے ہوئی ہیں قیامت تک یہی برتاؤں میرے ساتھ رہے گا اوہو سمجھ رہے ہیں چلے بھئی اچھی چیز ہے اللہ تعالی جنت دے عبادت گزارتی پریزگارتی کوئی بات نہیں بیٹے نے پوچھا کوئی خدمت میرے لائف ہو تو کہیے اس نے کہا تو ہر جمعہ کو میرے پاس آ کر قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو نہ چھوڑنا اس کو نہ چھوڑنا پتا ہے ماں کو بھی پتا ہو رہا ہے قبر میں میرا بیٹا آگے سرنگے بنائیں بھی یہ قبروں میں ایک دوسرے کی قبروں سے لنک ہے اگر بھائی وہ دنیا میں تھی وہ دنیا میں تھی تو پردے سے رہتی تھی نیک عورت تھی مرنے کے بعد بے پردہ عورتہ سب ختم ہو جاتا ہے کیا وہاں سب کیمرے ٹھٹھ ہیں ایک دوسرے کی قبر کے باقیدے مشاہدے ہو رہے ہیں سنیے جناب سب خوش خبری دینے آتے ہیں پتنی کتنی بڑی قبر ہوگی اس کی اگر پورے مردے جمع ہو جائیں تو اللہ ہی خیر کرے کہ تیرا بیٹا آ گیا اللہ اکبر صرف ماہی کو خبر نہیں ہوتی بلکہ پورے قبرستان مانوں کو بھی خبر ہوتی ہے اور وہ قبرستان کوئی سو دو سو ایک دو سال دس سال پچاس سال کی ہوتی ہے ارے وہ برسوں کی قبرستانیں ہوتی ہیں تو چلو بھائی ٹھیک ہے ماں تو اس کا بیٹا ہے چلو اس کو خبر ہوگی مان لیا لیکن وہ برسوں سے مرے ہوئے گڑے ہوئے مردے جو قبروں میں ایک ایک قبروں میں پچاس پچاس مردے دفن ہیں ان کو کیسے خبر ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا آیا جو قرآن پڑھ کے اب ہونے لگتا ہے لیکن تبلیغیوں کا آیا تبلیغیوں کا یہ عقیدہ اب میں اس کے اوپر کہوں تو غلط تو نہیں ہے نا تبلیغی جماعت والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ باقاعدہ حسب نصب جو آج سے دو سو برس پہلے بھی مرے ہیں ان سب کو پتا ہے ہے کی نہیں تیرا بیٹا آ گیا مجھے بھی تیرے آنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور ان سب کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اسی طرح ہر جمعہ کو احتمام سے جاتا تھا ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت بڑا مجمع مردوں اور عورتوں کا میرے پاس آیا لڑکے نے کہا خواب میں میرے پاس مردوں اور عورتوں کا مجمع میرے پاس آیا میں نے پوچھا تم کون لوگ ہو کیوں آئے ہو وہ کہنے لگے ہم فلاں قبرستان کے آدمی ہیں ماشاءاللہ یہ تو باقاعدہ اجتماعات ہو رہے ہیں جیسے کہ نظام الدین ڈلی میں رائمین شریف میں اجتماعات ہوتے ہیں اور جیسے ان کے ملکوں میں اجتماعات ہوتے ہیں میں تبلیغی جماعت والوں سے یہ درخواست کروں گا کبھی مردوں کے بھی اجتماعات کریے آپ لوگ ماشاءاللہ خوابوں ہی میں نہیں اے جناب آپ لوگ تو خواب کیا ہے حقیقت میں سب کو بلا لیتے ہیں بڑا رشتہ آپ لوگوں کا مردوں سے ہے ہے نا تو سب اجتماعات ہو رہے ہیں دیکھئے وہاں بھی اجتماعات چل رہے ہیں وہاں بھی باقاعدہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے عز قبر میں اور تبادل خیال ہو رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو باقاعدہ اجتماعات ہو رہے ہیں مردوں اور عورتوں کے کیوں آئے ہو وہ کہنے لگے ہم فلا قبرستان کے آدمی ہیں ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں اللہ اکبر مردے آگے اس کے شکریہ ادا کرتے ہیں تم جو ہر جمعہ کو ہمارے پاس آتے ہو ہمارے لئے دعا مغفرت کرتے ہو اس سے ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو جاری رکھنا اس کے بعد نہیں پورے قبرستان والے جنتی تھے باقاعدہ اجتماعات ہمیں تو خوشی ہوتی تھی اور ہمارے لئے دعا مغفرت کرتے ہو اس کے بعد میں نے اور بھی زیادہ احتمام اس کا شروع کر دیا اور بھی احتمام شروع کر دیا یا تو یہ ہوگا کہ ہر جمعہ کو جہاں ایک پارہ پڑھتا تھا وہ دس پارے پڑھتا ہوگا یا کم از کم جہاں ہر جمعہ کو ہفتے میں جاتا تھا ہو سکتا ہے روزانہ جانا شروع ہے تمام میں تو یہ دونوں باتوں کا احتمال ہے نا کیا تو روزانہ جانا شروع گیا ہو اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور ایک اور عالم فرماتے ہیں تو گویا کہ یہ باقاعدے اس میں تعلیم ہیں کہ قرآن شریف پڑھو قبر کے پاس جا کر گئے ماشاءاللہ جنت اور گنزار بن جاتا ہے اور جب آپ تمہارے شکریہ کے لئے بھی لوگ آئیں گے زکریہ صاحب سے کوئی پوچھتا تمہارے بھی شکریہ کے لئے آئے تھے کیا مردے اردے کوئی حضرت جی سے پوچھتے اپنے امیر محترم سے بھی جا جا کر کے دلی میں رائیون شریف میں پوچھو پاکستان میں بنگلہ دیش دھاکہ وغیرہ میں کی بھئی آتے ہیں کی نہیں آتے ہیں کی آئیے میں ایسے متضاد عقیدے جو کسی مومن کا کسی موحشد کا یا قرآن و سنت کے ماننے والے کا یا قلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ یہ کسی شیطان کا یا کسی مجوسی یا کسی یہودی یا کسی ہندو کا یا کسی غیر قوم کا غیر مسلمان کا یہ دھرم یہ دین ہو سکتا ہے یہ عقیدہ ہو سکتا ہے جو عقیدہ اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے تبلیغی جماعت اور اس کے اندر وہ حضرات بھی ملوث ہیں اس عقیدے میں جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں لیکن تبلیغی جماعت کے لوگ اس عقیدے میں بریلویوں سے ایک ہاتھ اور دو ہاتھ آگئی ہیں وہ ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں صالحین ہوتے ہیں وہ اللہ وہ مرتے نہیں بلکہ وہ حقیقت میں زندہ ہوتے ہیں ان کا ویسال ہوتا ہے ویسال سمجھتے ہیں ویسال وفل کہتے ہیں ملنے کو ملنے کو ویسال کہتے ہیں ملنے کو ملاب کو ویسال کہا جاتا ہے یعنی ان کی روح اللہ سے جا کر کے ملتی ہے جو کبھی اللہ ہمیں تھی جو الگ ہوئی تو پھر جا کر کے پھر وہاں ملاب ہوتا ہے المہم یہ عقیدہ ان کا ہے اور اس عقیدے کے تعلق سے انہوں نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ اس دنیا سے منتقل ہو جاتے ہیں چنانچہ